اللہ تعالیٰ تین ادمیوں کو جہنم کے حوالے کر دا لیا کون آن دے نہیں آن دے اے جہنم تین ادمیوں سے تجھے بھر دوں گا مصور متکبر مشرک شرک کرنے والا تکبر کرنے والا تصورہ اتارنے والا تین ادمیوں کو جہنم کے حوالے اللہ کریں گا دیکھو ہم نے کن کے ساتھ کیا کیا خوم آت کو برباد کیا خوم سموت کو برباد کیا کونوے والوں کو بھی ہم نے برباد کیا کونوے والے جب ہمارے نبی کو مار کر کونوے میں ڈال دیئے پورے کونوے کے ساتھ اللہ زمین میں اتار دالیا ان کو مطلب بتانے کا اللہ کا کیا اللہ کے نبی کا انکار کرو گے حدیث رسول آنے کے بعد پھگرا دو گے میری شریعت کا انکار کرو گے خورانی آیات کا انکار کرو گے حدیث رسول کے ساتھ مزاق کرو گے تمہارا بھی اچ انجام ہوتا شریعت کا مزاق اڑاو نا کو خوران اور حدیث کا انکار کرو نا کو اللہ اور اس کے رسول کی بات تھکراو نا کو یہ سمجھانا چاہ رہا اللہ تعالی وہ دعا پڑے میں اپنا چہرہ اپنی توجہ اس اللہ کی جانب کرتا ہوں جو ان تمام چیزوں کا خالق و مالک اور میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہوں تلاشنا چاہیں اللہ بے شک ہدایت سے نوازتا آپ کا دل میں آپ کے دل میں حق تلاشنے کی تڑپ رہنا یہ مولی صاحبہ آئی صاحبہ بول رہی وہ مولی صاحبہ آئی صاحبہ بول رہی انہوں دے کھندے کرو کری انہوں دے کھندے چھوڑو کری کیا تو بھی کرنا ہوئی ہمیں بیچ والے پبلک عوام یہ دو مولی صاحبہ کے بیچ میں ہمیں کانجانہ رہے بیچ میں پبلک ونیس ون پارہ جس میں سورہ فرقان سورہ شورہ سورہ نمل یہ تینوں مکی صورتیں ہیں فرقان یہ قرآن کا نام ہے شورہ شیر شائری کی جمع ہے اور سورہ النمل یہ چونٹی کو کہتے ہیں اللہ تعالی سورہ فرقان میں اور سورہ شورہ میں پچھلی امت کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے عباد الرحمن کے صفاتوں کو اللہ تعالی نے اس میں واضح کیا ہے کہ رحمان کے کون بندے ہیں اللہ ان کی کیا خصوصیات رکھا ہے اور سورہ شورہ میں ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام شعب علیہ السلام ان تمام انبیاء علیہ السلام کا بڑا زبردست خاکہ اللہ کھینچا ہے کس طرح ان کے جانب نبیوں کو روانہ کیا یہ لوگ اپنے انبیاء کے ساتھ تقذیب کا معاملہ کیے اور کیسے اللہ تعالی ان کو عذاب سے دوچار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت سے کہتے ہیں اے حسان ان کافروں کی تم ہجو بیان کرو شعر شائری میں جبرائیل علیہ السلام آپ کی مدد کریں گے بخاری مسلم کی حدیث ہے اور قرآن شعر شائری کے انداز سے نازل کیا گیا اس میں بہت ہی زیادہ فصاحت و بلاغت ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر اللہ تعالی نے بڑا اثردار اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھا ہے سننے والا اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہتا اللہ کہتا ہے اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا جب ہماری آیتیں پیش کی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں زادت ہم ایمانہ سامنے والے کا ایمان زیادہ ہو جاتا وَجِلَتْ قُلُوبُمْ ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا وَزَرَفَتِلُ عُيُونَ ان کے آنکھوں سے آنسوں نکلنا شروع ہو جاتا یہ تاثیر اللہ خوران میں رکھا ہے سورہ النمال چونٹی کو کہتے ہیں اللہ تعالی سلیمان علیہ السلام کو چرند و پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت دے رکھا تھا ہواوں کو ان کے تابع کر دیا تھا یہ اپنے تخت پر چرند و پرند جناتوں کو لے کر اپنے ماننے والے متابعین کو لے کر جہاں چاہے ہوا کو حکم دیتے ہوا ان کا تخت آسمان میں اڑا لے جاتی ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں ایک چونٹی نے کہا کہ حتی ازا اتو علا وادن نمل اے میری چونٹیوں اے میرے خیش خبیلے کے لوگوں ادخلو مساکنکم اپنے اپنے بلوں میں گھروں میں داخل ہوا لا يحتمنکم سلیمان و جنودہوں کہیں سلیمان اور سلیمان کے لشکر اپنے پیروں کے نیچے ہم کو روند نہ دے وہ ہم لا يشعرون اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوئے کہ پیروں کے نیچے کوئی سی مخلوق کچلے جاری ان کو اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہوں گا آپ فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤں جب ایک چونٹی اپنے تمام وادیوں کو یہ بتا رہی تھی اللہ نے چونٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو پہنچا جائے سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز سنی اور سن کر سلیمان علیہ السلام وہاں رک گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اللہ تیرا شکر ہے کہ چونٹی کی آواز کو تُو نے مجھے سنایا میں اس کی بولی کو سمجھ سکا اور اسے کچلنے سے میں رہ گیا اس میں ایک کیا عبرت ہے ایک چونٹی جب اس نے دیکھا ایک پتھر کے اوپر گھڑے ہو کر سلیمان اور سلیمان کا لشکر آ رہا ہے وہ معمولی سی چونٹی چاہتی تو اپے تنے تنہا اس پتھر سے اتر کے بل میں گھس کے اپنی جان بچا سکتی تھی لیکن اس چونٹی نے کیا کیا اس نے اپنے تمام وادی کے چونٹیوں سے کہتی ہے اے میری چونٹیوں تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ اسے اپنی جان بچانے کی فکر کے ساتھ اپنے پورے خبیلے والوں کی جان بچانے کی فکر ہے ہم انسانوں کے اندر وہ فکر کیوں نہیں ہے میں اکیلا توہید پرست میں اکیلا جنت میں جانا میرا پڑوس میرے ساتھ بزنس کرنے والا میرے رشیدارہ کافی رہاں ہیں مشرکہ ہیں بیداتی ہیں ان کو کیا بھی ضرورت نہیں سمجھانے کی میں اکیلا جنت میں گیا بس مجھے توہید ملی میری خبر دیکھ لیا تو میں بس دوسری رنگ کسے بھی سنانے کی ضرورت نہیں ناراض ہوتی بھی انہوں بلنا نہیں چپ چلے آنا لوگ ناراض ہونے کی اتنی فکر ہے آپ کو آپ کے دعوتی کام نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہوتا اس کی فکر نہیں آپ کو اللہ ناراض ہوتا آپ اکیلے جنت میں جانے کی فکر کر رہے ہیں کیوں آپ نہیں چاہتے آپ کے رشیدار بھی جنت میں جائیں آپ نہیں چاہتے آپ کے اڑوز پڑوز بھی جنت میں جائیں آپ نہیں چاہتے آپ کے گلی محلے والے بھی جنت میں جائیں ارے بولنے کا کام آپ کا ہدایت دینے کا کام اللہ کا وہ بولتے بھی نہیں ہمیں دردیں کاؤں انہیں برا سمجھتا گی کاؤں انہیں ناراض ہوتا گی کاؤں انہیں باطان چھوڑ دالتا گی کہاں انہیں بزنس کٹ کرتا ہی ارے کریات کریا جی باتان چھوڑیا چھوڑیا بزنس کٹ کریات کریا ناراض ہوا تو ہوا اپنا فریضہ تو عدا کرو کل خیامت کے دن جب آپ جنت میں جائیں گے آپ کا پڑوں سے آپ کو پکڑ لے گا یا اللہ انہیں توحید پرس تھا میں مشرک تھا کبھی اس نے توحید مجھے نہیں سنایا اگر سنا تھا میں بھی توحید پرس بنتا آج انہیں جنت میں میں جہنمی یہ کیسا انصاف پوچھ اسے زندگی بھر میرے پڑوس میں تھا ایک بار تو انہیں کب تو بولیا کیا کب تو مجھے کیا تو بھی سمجھایا کیا پوچھ اسے میرے ساتھ بزنس کرتا تھا کبھی انہیں بولیا کبھی انہیں بتایا اسلام کیا اسلام کیا حکام کیا اللہ کیا رسول کیا خوران کیا تعلیم اسلام کیا کبھی بولیا انہیں پوچھ اسے کیا جواب دیں گے آپ کیا جواب دیں گے یہ چونٹی کے اس آیت میں عبرت ہے اللہ یہی بولتا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ ہمیں اکیلے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کی فکر نہیں کرنا سارے خبیلے کی فکر کرنا اللہ تم نہ کنتم خیر امہ بنایا بہترین امت تمہیں کب بنیں گے بہترین امت تعمرونا بالمعروف تنہاونا انی المنکر بھلائی کا حکم دے کر برائی سے روک ہوگے توحید سمجھا کر شرک سے بچاؤ گے اللہ کی وحدانیہ سمجھا کر بیدعات سے بچاؤ گے تب بنیں گے بہترین امت اے ہمیں کیا بھی بولنا نہیں بھئی ناراض ہوتی انہوں اے ہمیں کیا بولے سارگانی ہمارے خلاف ایکشن لیتیگا دے ارے کیا کریں گے جی ایکشن لیں گے یا فیار بک کریں گے زیادہ زیادہ تمہاری جان لیں گے گئی جان دے مرنا تو ہے چھے گی درنا نہیں جی اللہ کی دین کو پیش کرنا اللہ کی توحید پیش کرنا اس کے واسے چل اللہ ہم پیدا کرے سو اسی لئے اس سورت کا نام اللہ سورہ النمل رکھا چونٹی اور اس میں ایک آیت ہے جب پرندوں کو انہوں نے ٹٹولا تو دیکھا کہ حدود نہیں ہے پرندوں میں سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لیے حدود غائب ہے تو حدود کے بارے میں بولتے ہیں یہ غائب ہے میں اسے سخت سے سخت عذاب دوں گا یا اسے زبا کر دوں گا یا میرے پاس کوئی زبردست وہ خبر لے کر آیا تو اسے چھوڑ دوں گا وہ حدود پرندہ آ کر بولیا اسے بھی تاجب ہوا حدود پرندے کو اے سلیمان علیہ السلام ایک ایسے جگہ سے میں آرو ہوں جہاں کے لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے سورج کی پوجا کرتے وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے پرندے کو تاجب ہو رہا لوگیں اللہ کی عبادت نہیں کرے تو ایک پرندہ ساری دنیا کی مخلوق توہید پرست ساری دنیا کی مخلوق توہید پرست ایک اللہ کا گن گھانے والے ایک اللہ کی تذبیر پڑھنے والے اللہ کا خاک و اللہ کا شکریہ دا کرنے والے ساری مخلوق انسانیچ اللہ کا خاک دوسرے آن کے سامنے جھکنے والا اللہ کا خاک دوسرے آن کی تعریفہ کرنے والا انسانیچ جنات انسان لیکن مخلوق اللہ کی توحید پرس مخلوق یہ پرندے کو تعجب ہو رہا ہے اے سلیمان علیہ السلام ایک ایسی جگہ سے میں آروں جہاں کے لوگ اللہ کی پوجا نہیں کرتے اللہ کے سزدے نہیں کرتے اپنے بڑے محل میں بڑے محل کے گمبت میں سراخہ بنا لی بارہ سراخہ ایک ایک سراخ سے ایک ایک مہینے میں سورج کی روشنی ان کے اندر آتی اللہ بولتا بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بروج بنائے بروج بولے تو سورج نکلنی کی جگہ سورج کی روشنی اس گمبت کے ایک ایک سراخ سے ایک مہینے میں اندر آتی جیسے ہی سورج کی روشنی پڑتی سارے لوگ اس کرن کی سزدہ کرتے مطلب سورج ان کا دیوتا سورج ان کا بھگوان سورج کی پوجا کرنے اللہ کی پوجا کرنے کا چھوڑ کو سورج کی پوجا کرنے ہیں لوگا اور ان کی ایک ملکہ ہے ان کی ایک بڑی ملکہ ہے اس ملکہ کا نام بلقیس ہے اور یہ ملک سبا کی قیفیت ہے ملک سبا سے آروم ہے اس کے بعد سور سبا میں اس کا تفصیل آتا ہے انشاءاللہ ایک پرندے کو تعجب ہو رہا اللہ کی عبادت نہیں کرے سر کا سورج کی پوجا کرے تو پرندہ شکایت کر رہا کیا سلمان علیہ السلام اللہ کی عبادت نہیں کر رہے لوگا میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے آ کر نہیں بتایا اللہ ہے اللہ آسمانوں میں عرش عظیم پر ہے خود اللہ قرآن میں کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کو تلاشنا چاہا سب سے پہلے بتا کی مخالفت کرے ابراہیم علیہ السلام بولتے تھے اے میرے اببا یہ بتا جس کے اوپر ہاتھاں پوان رکھو وہ بھولی سے چھل 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 کو ہمیں خود تراش کو مورتی بنانے والے انہوں سنتے بھی نہیں بولتے بھی نہیں اور نفا کے مالک نہیں نقصان کے مالک نہیں کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں انہوں کیسا چی ہمارے خدا ہوتی انہوں کیسا چی ہمارے خالک ہوتی اببا یہ پھتر کے مورتیاں ہیں ہیسے کئی کو سزدہ کرنا ہیسے کئی کو ماننا بیٹے انہوں نے روزی روٹی دے تین سو انہوں نے لگ جگ بیچے تو ہمیں کھانا پانی سے پلتین سو مطلب انہوں نے ہمارے بھانگوانا ہرگز نہیں ہو سکتا اببا ہیسے کئی سا ہوتا اببا مائی بولے سرکا سنیا میرے گھر میں رہتا تو مائی بولے سرکا نہیں سنیا نکال کو بھرس بھگا دالتوں تجھے کیا کرنا با ان کو لے لگ جا بزار میں رکھ بیچ بیچ کے آ اچھی بات لگو پاشتعان اچھی بھار میں camera پاشتلا رکھ بزار میں رسی دال رجھے گھافتے ہیں بھر شرک کاد رکھ جوجد بھرگ جھے گھ FABI لوگو vate بھر شرک شرک گھوان بھوان لیں لے نبال لیں ل realization لیں 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 غارل لکی ت disciplն لیں ویمسان ایتا اچھی بھی 명 Her مات م Course vind میرا بیٹا تاریفان کار کو بیچ رہا نہیں پولان کھول رہا بٹھا کو بھتان کے کون خریدیں گا اے گھر تو ایسا کر رہا ہیسا اسال بات بول رو مائیں سنتیوں نہیں نائی سنتیوں نہیں سنت بینے بولتے بینے لیو دیکھتے بینے سنت بینے لیو نفا کے مالک نہیں نخصان کے مالک لیو ہمیں چھنکو پر حاتن پا رکھو چل 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 کو ہمیں تیار کرے لیو تو ہمارے بھگوانا گا لیو ایسا بولت کون تو بھی لیتا گا بیٹے لیندے نہیں لیندے بھتان کی اصلیت بولنے والا ہمیں چل میرے گھر سے نکل جاو جی جاو کون رہتا تمہارے گھر میں چلے گے پورے لوگاں عبادت کرنے جاترہ منانے میولا کرنے پہاڑ کے اوپر گئے بھت خانہ خالیتا پورے بھتان توردالے بڑے بھت کے گردان میں لٹکائے آپ کو دیکھے کون کر سکتا پورے گھومے ابراہیم کے سوا کوئی نہیں یہ کام کرنے والا ابراہیم کو پوچھیں گے تمہیں بے ماراہی مولے تھے نا جی تمہیں کارے سکامہ کون بولے میں کارے نہیں تمہارے سیوہ بھتان کے خلاف کون بھی نہیں بولتا ہمارے پورے بھتان کے ہاتھاں پاوام موندیاں گردانہ سواب ہیسے بھتان جی کون کی مار کو پھوڑے بچا بھی نہیں لیا دیکھو اپنے آپ کو بچا لیا نہیں تمہا کیا بچا دیو دیکھیں چلو جی بچا بچے گردان میں بچے بچے جی بچے جی بچے جی بچے جی بچے جی بچے جشد کون ماریں گے کائیسا جی پوسٹین کائیسا جی ہمیں پوچھیں یہ بچے جی نامروض بادشاک کائیسا کر رہا گے ہمارے بوتاں مار دا لیا گے کیا کرنا ہر رقو ابراہیم وانسور آلی حتنا ابراہیم کو جلا دالو ہمارے بوتاں کی مدد کرو جلانے کے باستے بڑا گڑا خودا گیا آگ جلائی گئی اس کے اندر اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے باستے کنارے بلا کو نہیں بٹھائے وہ اتی بڑی تھی آگ دھکلنے بھی نہیں آتا تھا کنارے لگ اس کی گرمی اس کی جال دور دور تک مرتی اب کئیسا کرنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک گوپن میں بٹھائیا گیا ایسا اٹھا کو ایسا سٹنے کا اس میں بٹھائیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو رہا کہ اب مجھے یہاں سے اٹھا کو انگار میں پتکتی میں جل جاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے چہرے حیرانی بھی نہیں پریشانی بھی نہیں ردی بھی پر شکر نہیں چہرے مسکراہت ہے کئی کو خالق و مالک کو جاننے والے ایمان رکھنے والے بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنے والے ان کو معلوم جب تک میرا اللہ نہیں چاہتا ہے میرا بھال بھی بھنگا نہیں کر سکتے کون بھی ان کو معلوم میری زندگی میری موت اللہ کی اختیار میں رنے کا جب ان کو بٹھا کر پھیکا جارہا ان کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ میرا بھروسہ تیرے اوپر تُو میرا کارساز کیا جملہ کیا بھروسہ ابراہیم علیہ السلام کا و نعم المولا و نعم النصیر اٹھا کر سڑ دیئے اللہ اس آگ کو بلیا یا نارو اے آگ کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم اے آگ یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم اے آگ تو تھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر آگ تھنڈی ہو گئی دیکھنے میں آگ ہی چھے لیکن جلانے کی تاثیر آگ نے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ابراہیم علیہ السلام جیسے بغیچے میں بغیچے میں پھولوں کے بغیچے میں کوئی آرام کر کے کھیلتا ہے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ایسا کھیل رہی کیا آگ بھی نہیں وہ ایک منظر کافی تھا پورے گاؤں والیان کی ایمان لانے کے واسطے انگار میں دالے تو بھی جلانے نبھی نے کیسا بچکایا بھئی وہ ایک منظر کافی تھا گاؤں والیان کی عبرت کے واسطے نہیں ایمان لائے آئے واپس آگے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کو پہچانے کیسا اللہ خرآن میں بولتا سب سے پہلے بھتانگ سے تو بیزار ہو گئے اب یہ بھتان تو میرے اللہ نہیں تو پھر اللہ کون ہے کون ہے اللہ ستاروں کو دیکھیں یہ چمکری بہت دور ہیں انہوں ہیں کیا اللہ صبح دیکھیں غروب مطلب غائب ہو گئے اللہ غائب نہیں ہوتا اللہ غائب نہیں ہوتا اس کے بعد چاند کو دیکھیں ہاں ستاروں سے بڑا ہے یہ اللہ ہو سکتا ہے دن نکلا اس کی بیروشنی دھیویں پڑ گئی مان پڑ گئی نہیں نہیں اللہ ایسا نہیں ہو سکتا پھر سورج کو دیکھیں یہ تو بڑا ہے یہ ہی اللہ ہے رات ہوئی وہ بھی ڈوب گیا ارے میرا اللہ ڈوبنے والوں میں سے نہیں ہے پھر اللہ تعالی اللہ کو تلاش رہی ابراہیم علیہ السلام اللہ ان کے دل میں اللہ کون ہے اللہ کان ہے اللہ کئیسا ہے ان کے دل کے اندر ڈالیا تلاشنے والے اللہ عز و جللہ کی خدرت کو تلاشنا شروع کریں گے اللہ ان کے دل میں ایمان کا نور جگہ دیں گا اللہ کیا ہے اللہ کیسا ہے اللہ کی خدرت کیا ہے اللہ ایمان جگہ دالیں گا نور جگہ دالیں اچھانک ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جس نے انچان تارے ستارے سورج دنیا آسمان زمین سمندر بہار پوری دنیا کو پیدا کریں وہ دعا پڑے میں اپنا چہرہ اپنی توجہ اس اللہ کی جانب کرتا ہوں جو ان تمام چیزوں کا خالق و مالک اور میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہوں تلاش نہ چاہیں اللہ بے شک ہدایت سے نوازتا آپ کا دل میں آپ کے دل میں حق تلاشنے کی تڑپ رہنا یہ مولی صاحبہ ایسا بول رہی وہ مولی صاحبہ ایسا بول رہی انہوں دیکھیں دے کرو کری انہوں دیکھیں دے چھوڑو کری کیا تو بھی کرنا ہوئی ہمیں بیچ والے پبلک عوام یہ دو مولی صاحبہ کے بیچ میں ہمیں کانجانہ رہے بیچ میں پبلک اگر آپ کو کنشیوز کسی شکل میں ہو رہا حق تلاش نہ چاہیے آپ تو اللہ بولتا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا دین کی صحیح سمجھ اللہ اسے عطا کر ڈالتا بشرت انسان کے اندر حق تلاش نے کی جستجو رہنا حق کیا ہے توحید کیا ہے اصلی اسلام کیا ہے اگر اس کے اندر جستجو ہے بے شک اللہ اسے سرات مستقیم کا راستہ بتا دالتا اللہ اس کے دل میں ایمان جگہ دالتا اس ونیس میں پارے میں اللہ وہ تمام باتوں کو واضح کیا اللہ کہتا ہے سورة فرخان کی اکیس میں آئے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَوْأَنَا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْنَ الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَى رَبَّنَا لَخَدِسْتَكْبَرُ فِي أَنفُسِهِم وَعْتَوْتُوًا كَبِيرًا ان میں کہ وہ لوگ کہنے لگے جو اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے کیوں نہیں ہم پر فرشتے اترتے ہم اپنے رب کو دیکھ لیں یہ تو تکبری اختیار کرنے والے بڑے گھمانڈی اختیار کرنے والے ہمارے پر فرشتے کئی کچھی اترتے نہیں ہمنا اللہ کئی کچھی دکھتا نہیں سوالان کرنے لگے مشرکین مکہ اللہ تبار وطال اپنے نبی سے کہلوایا میرے نبی آپ ان کو بتائیے فرشتے دیکھنا چاہرین فرشتے ہونا گتے ان کو ان کو دیکھنا وہ دن ان کی زندگی کا آخری دن ہوں گا آئے گا ملکل موت بولنگا اے اللہ کے بندے بھو تکبر کر لیا بھو تکر لیا بھو شرک کر لیا بھو دنیا کر لیا اب تیرا اند آ گیا محس تیری روخ خفز کرنے والا فرشتے انک دیکھنا چاہتا محس دیکھ لے دیکھ دیکھتے اس کا نیچے کا پتلا کھٹا بنتا سوب نکل جات پیشا پاکانا سوب نکل جات کئی کاتو مشرکانکو بداتیانکو وہ اسی بھانک شکل میں آتا فریشتہ ہو وہی فریشتہ مومنوں کے پاس خوبصورا شکل میں آتا مشرکوں کے لئے وہ فریشتہ اتا بھانک شکل میں آتا دیکھتے پتلا پورا نکل جاتا چیخا ممنا آرکو آیا نارے فریشتہ کھ دیکھتا آرے دکھائے بینہ تیری جانش نہیں نکالتا اللہ ان کو دکھاتا دیکھتے جس دن تُو دیکھلیں گا تیرا اینڈ آجیں گا فریشتہ کھ دیکھتے سر رہا سبر کر دکھاتا اللہ دکھاتا وعادم و سمود اصحاب الرسی و قرونم بین ذالک کسیر آر تیس نمبر آج سور فرخان آور انکار کرنے والوں میں خوم آد تھی خوم سمود تھی اور کوئے والے تھے اور ان کے درمیان بہت زمانہ گزر گیا اللہ کوئے والے والکر ذکر کر رہا کوئے والے والے تو کون ان کے بارے میں تفسیر میں ہے کہ ایک کواں تھا ایک بستی میں بہت بڑا کواں تھا جہاں بھی پانی سکھے دھوکالے موسم میں اس بستی کے کوئے کا پانی نہیں سکھتا تھا اور بستی کوئے والے والکر مشہور تھی اس بستی میں بھی ایک نبی کو اللہ بھیجا اس نبی کا نام ذکر نہیں ہے باز تفاصیر میں حبیب النجار ذکر کیا گیا لیکن صحیح نہیں صحیح حدیث سے نہیں وہ کون نبی ان کے پاس آئے اس نبی کو اس کوئے میں ڈال دی اللہ سمیت پوری بستی والے ان کو زمین میں دھسا ڈالیا وہ ذکر کر رہا خوران میں اے لوگو دیکھو ہم نے کن کے ساتھ کیا کیا خوم آد کو برباد کیا خوم سمود کو برباد کیا کوئے والوں کو بھی ہم نے برباد کیا کوئے والے جب ہمارے نبی کو مار کر کوئے میں ڈال دی پورے کوئے کے ساتھ اللہ زمین میں اتار ڈالیا ان کو مطلب بتانے کا اللہ کا کیا اللہ کے نبی کا انکار کروگے حدیث رسول آنے کے بعد پھگرا دوگے میری شریعت کا انکار کروگے خورانی کا مزا کروگے خوران اور حدیث کا انکار کروگے اللہ اور اس کے رسول کی بات تھکراؤ نکو یہ سمجھانا چاہرہ اللہ تعالی وَلَخَدْ عَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي اُمْتِرَتْ مَتْرَسُوءِ اَفَلَمْ يَقُونُ يَرَوْنَهَ بَلْ کَانُ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا تاقی کہ یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی گزرے جہاں ہم نے بارشوں کی بڑی بھیانک برسات برسائی تھی کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے زمین میں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا یہ اللہ تعالیٰ ملک شام فلسطین کے بیچ میں خوم لود کی بستیاں تھی ان بستیوں کے نام صدوم عمودہ آج بھی ہیں وہ بستیاں ملک شام اور فلسطین کے بیچ میں لود علیہ السلام کی خوم والوں کی دو بستیاں صدوم عمودہ ان بستیوں پر اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش برسایا ان بستیوں برنے کے بعد ہوتا کنے کا گیارنٹی اگر ہمیں نہیں سدرے ہمیں اپنی برائی نہیں چھوڑے ان کے جیسا انجم ہمارا ہوتا کنے کا گیارنٹی ہوتا کنے کا تیر پنوی آیت سورہ فرخان کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من شیطان رجیم وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُون وَحِجَرًا مَحْجُورًا یہ وہی اللہ ہے اللہ تعالیٰ وہی ہے جو دو سمندروں کو چلاتا ہے ادھر میٹھے پانی کا سمندر ادھر کھارے پانی کا سمندر اور اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا ایسا لگتا ہے دو سمندروں کے بیچ میں ایک پردہ اللہ لگا دیا ان کے بیچ میں آڑ ہے جبکہ حقیقت میں آپ دیکھو گے نہ ان کے بیچ میں پردہ ہے نہ ان کے بیچ میں دیوار ہے نہ ان کے بیچ میں آڑ ہے کیا بھی نہیں کھارے پانی کا سمندر میٹھے پانی کا سمندر ایسے ملے ہوئے ہیں نہ ادھر کا پانی ادھر جاتا نہ ادھر کا پانی ادھر آتا اور آپ لوگ یوٹیوب پر گوگل پر اس کے بے شمار ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کئی لوگا ایسے سمندروں میں وہ دو دریاؤں کو جو دیکھے ہیں اس کے ویڈیو بنا کر ڈالے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بلکل نیلا پانی ایک طرف بلکل لال پانی ایک طرف میٹھا پانی ایک طرف کھارا پانی ایک طرف اللہ عزو جللہ کی خدرت یہ سمندر کو کھارا بنانی کی بے شمار حکمتیں ہیں اللہ عزو جللہ کی بے شمار مخلوق صرف کھارے پانی میں زندہ رہتی میٹھے پانی میں زندہ رہی رہتی بہت ساری مخلوق صرف میٹھے پانی میں زندہ رہتی کھارے پانی میں زندہ رہی رہتی اللہ دو دو دریاؤں کو رکھا میٹھے پانی میں میٹھے پانی کی مخلوق کو رکھا کھارے پانی میں کھارے پانی کی مخلوق کو رکھا اور ہمارا نمک اسی کھارے پانی کے سمندر سے تیار ہوتا ہے اور یہ ہمارے تمام کھانوں کی لذت والی چیز ہے کیا تو بھی پکوانا دالو کیا تو بھی پکاؤ اس میں اگر نمک نہیں تو کھانے کا کوئی ذائقہ آپ کو اچھا نہیں دکھیں گے ہر چیز میں اللہ کی نعمت سورہ رحمان میں ونیس بیس نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں بولتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَان بَيْنَهُمَا بَرْزَقُ اللَّا يَبْغِيَان فَبِعَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان واللہ جو دو دریاؤں کو ملا دا دو دریاؤں کھیارہ پانی کا میٹھے پانی کا ان دونوں کے بیچ میں کسی قسم کی آڑنے تم اللہ کی کون کون سی نعمت کا انکار کروگے ارے دیکھنے والے ان کو یہ عبرت کافی ہے جی اللہ کی خودرت کو پہچاننے کے لیے اچھا تمہارے گللی میں تمہارے گھر میں ایک بڑا ٹبلیو تمہیں ایک بڑا ٹبلیو ایک ٹبلیو نہیں کہ تو بڑا ہاؤس بناو ایک طرف کھارا پانی دالو ایک طرف میٹھا پانی دالو اللہ عز و جل اپنی خودرت سے جیسے دو سمندروں کو ایک ساتھ رکھ کر بھی ادھر کا پانی ادھر نہیں ملاتا ادھر کا پانی ادھر نہیں تمہیں کر کو دکھاؤ بیچ میں آڑ بھی رہنا نہیں کیا بھی پردہ بھی رہنا نہیں کانچ بھی رہنا نہیں کیا بھی رہنا نہیں دو پانیاں ایک ٹب میں دالو ادھر کا پانی ادھر ہی چھرنا ادھر کا پانی ادھر ہی چھرنا کر سکتی ہمیں نہیں کر سکتی اللہ کی خودرت یہ کرشما کر کو دکھائی رہی نا جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں بروج بنا کے رکھے اس کے بعد سور فرخان کے آخر میں عباد الرحمن کے صفات اللہ بیان کیا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا میرے رحمان کے بندے وہ ہیں زمین میں چلتے ہیں تو بڑے نرمی سے چلتے ہیں رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے اکلک چلنے والے منافقہ متکبیران اللہ تعالیٰ تین ادمیوں کو جہنم کے حوالے کر دا لیا کون آن دے نہیں آن دے اے جہنم تین ادمیوں سے تجھے بھر دوں گا مصور متکبیر مشرک شرک کرنے والا تکبر کرنے والا تصویران اتارنے والا تین ادمیوں کو جہنم کے حوالے اللہ کریں گا تکبر کرنا اللہ کو پسند نہیں اکلک چلنا اللہ کو پسند نہیں اللہ قرآن میں جا و جا فرماتا وَلَا تَمْشِی فِي الْأَرْضِ مَرْحَا اے میرے بندے زمین میں اکڑ لے اکڑ لے کو مت چل اکڑ لے اکڑ لے کو سینہ تان کے مت چل جس زمین پہ تو چل رہا اللہ کے نبی کہتے اے میرے امتیوں جس دن اکڑنے والے تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے شریعت کا مزاق خودانے والے خبر میں ڈالے جائیں گے یہ خبر تم کو ایسے دبائے گی ایسے دبائے گی تمہارے دائیں کی فصلیاں بائیں جانی بائیں کی فصلیاں دائیں جانی باپس میں مل کر ایسے چور چور ہو جائیں گی اللہ کے نبی اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر ایسا ملا کر بتایا تمہاری ہڈیوں کو چور چور کر کے خبر رکھ دے گی تکبر نہیں کرنا اکڑنا نہیں ہوں کر لے کو سینہ تان لے چلنا نہیں نگاہ نچے رکھ لے کو جانا اوپر سر اٹھا لے گیا نچے ٹھوکرا لگتی پواں پھوڑتا گڑگا پھوڑتا بعد میں تیرا بڑڑا پھوڑتا سر پھوڑتا آجزگی سے جانا نرمی سے چلنا اللہ کو یادہ پسند پھر اللہ کہتا ہے وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاہِلُونَ خَالُوا سَلَامًا جب میرے مومن بندوں سے کوئی جاہل اٹھ جائے کوئی جاہل بھڑ جائے کوئی گالی گلوچ کرنا شروع کرے میرے مومن بندوں کا کام یہ ہوتا ہے خَالُوا سَلَامًا بھئی تمہیں سلام بھئی میں تمہارے سے بحث نہیں کر سکتا ایسا بولنا ہٹ جانا ان کے مو لگ لیا نانی انہیں گالی دے رہا تمہیں بھی گالی دے رہی انہیں بھتریاں سے مار رہا تمہیں ایٹاں سے مار رہی انہیں اممہ کی تمہیں باوہ کی انہیں بھانا کی تمہیں جوروان کی تمہارے اس میں فرق ہیچ کیا رہا تمہارے اس میں فرق کیا رہا گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار کا جواب مار سے نہیں دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار آنکھا کو دعا کرے سالے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گال آنکھا کو دعا دیئے سالے تائی فالو مار مار کے نبی کو لولوحان کر دیئے نبی کیا کرے اللہ مہدی قومی فإنہم لا یعلمون اللہ میری خوم کو ہدایت دے وہ نہیں جانتی کس پیغمبر پہ انہیں پتھر برساری ان کو نہیں معلوم اللہ میری خوم کو ہدایت مار آنکھا کو دعا دیئے سالے کیا مالی سال بائی سال بول رہی ہیں تمہیں وطا بڑا جگر نہیں دیا مال سال مار آنکھا کو دعا دیئے سال وطا جگر نہیں مال سال وطا صبر نہیں مال سال کونتو بھی ماریا گالی دیا ہماری بی پی زیرو ڈگری سے ہنڈرڈ ڈگری کو چلے آتی ہماری نکتی تکا چڑ جاتی پوری ہاں تکا چڑ جاتی بی پی برداشت نہیں ہوتا انہیں بولیا ہمیں پھلٹا گالی نہیں دیتے لیکن مار دالتی ہمیں نہیں مارنا نہیں مارنا اسیت بولتی سو صبر اسیت بولتی سو اخلاق ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ کے گلیوں میں دعوت کا کام کر رہے ابو جہل کو معلوم ہوا توحید پھیل آ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ابو جہل آکو پھتران سے ماریا نبی کو اتہ ماریا نبی کا پورا سر لولوہان ہو گیا کسی نے جا کر امیر حمزہ سے بتایا اے حمزہ تمہارے بھتیجے کو عمر بن ہشام ابو جہل مار مار کو لولوہان کر دیا کیا جروم میرے اس نے کیا کیا کس جروم میں اس نے مارا کیا ابھی نہیں اللہ کی وحدانیت اللہ کی توحید اللہ رب العزت کی ایک اللہ کی توحید کی دعوت تمہارا بھتیجہ بازار میں کر رہا تھا پھتران سے مار مار کو لولوہان کر تمہارا بھتیجہ بے ہوش ہو گر گیا تمہارے بھتیجہ ماریا جا خبر لیو جی تمہیں ایسا آئے سی ایدھا گھر کو آئے دیکھے اپنے بھتیجہ پورا چہرہ لولوہان غصہ آ گیا امیر حمزہ رضی اللہ غصہ آ گیا خون دیکھے ایسا خون جی وہ سگگے بھتیجے خون کو دیکھے خون اونڈ گیا ان کا بڑے جلالی تھے امیر حمزہ سیدھا گئے کان ہے انہیں آئے وہاں ہے سیدھا گئے پکڑے اسے باہر لے لکھا ہے مکے مار 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 کو مو کا موسوڑا بھگاڑ دالے ابو جہل کا میرے بھتیجہ کمار دا دو میرے بھتیجہ کمار دا مار مار مو کا موسوڑا پھوڑ دالے اس کا ہاتھ پورا خون خون سیدھا نبی کے پاس آئے اے میرے بھتیجے خوش ہو جا تیرے خون کا بدلہ لے کر آیا ہوں مار مار کو ابو جہل کا موسوڑا پھوڑ کے آیا ہوں اللہ کی نبی کیا خوش ہو گئے اے بہت اچھا کرے تمہیں بہت اچھا کرے ایسا کرے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کو افسوس کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتر گیا امیر حفظہ بولے میرے بھتیجے تیرے خون کا بدلہ لے کو امو پھوڑ کو آرون تو ہس رہنے تو خوش ہو رہنے ابھی مو اتر لیا میرے چاچا میں بھولا تمہا انہیں مارے آہا تو میں جا کوئی مرا بدلہ لے میں بھولا تمہا میں بھولا لے بھولا اسے کئی مارکا ہے اسے کئی مارے اللہ حبار کئی سا جوابی ہے آج ہمیں رہتے ہیں ہمیں پہلے مارے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ہاتھ سے نہیں ہورا کرائے کے لئے لے 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 اسے جاک مارنا دیکھ تو جاکتے پیچے ہونا نہیں دیکھتے ہیں اسے جاک پھوڑنا مسلمانہ میں نہیں یہ تیلنگا نہیں ہوں گھتے تس کن را رہا وہ پوئی پیٹ رہا وہ کٹ پیٹ کیا مارتا مار برایال پھوڑ کا اس کا پائسے میں دے تو ایسا بھول کو مارنے لگا ہمارے نبی کے بولے بھی نہیں امیر ہم ساتھ جاک پھوڑ دا لے مار بولے نبی ہسرے نہیں نبی خوش ہو رہے نہیں افسوس کر رہی میرا بدلہ لیا تمہیں میں بھولیا ماروں گا تو اسے ماروں گا تو میں بولیا دشون کو مار گا تو بھی نبی بول رہی میرے بھتیجے کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے میں نے تیرا بدلہ لیا میرے چاچا مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں گیا مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں گیا ہو میں تجھے خوش دیکھنا چاہتے ہوں میرے چاچا کلمہ پڑ کو اسلام خبول کرو میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا تمہیں کلمہ پڑھے ہو یہ ایک لفظ کافی ہے میرے لئے تمہیں اسلام خبول کر لو اسلام میں آجاؤ یہ جملہ کافی تھا یہ بولنا کافی تھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کی دنیا اللہ بدل دا لیا سکینڈوں کے اندر اچھا میرے کلمہ پڑھنے سے تیری دل کو اتنی خوشی ملتی ہو میرے چاچا واقعی میں میرا دل خوش خوش اگر تمہیں مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لیا میرا دل باغ باغ ہو چاہتے ہیں اچھا تو یہ لے میں پڑھتا ہوں سن اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہام اس قرآنے لے گئے اللہ کا شکر ادا کرنے لے چاچا واقعی میں آپ نے مجھے خوش کر دیا اب مجھے خوش کر دیا میں اتنا خوش ہوں میں بیان نہیں کر سکتا اتنا خوش ہو گیا اللہ کے نبی اسلام میں آئے تو خوش ہوتے تھے مجھے خوش کر دیا اگر آپ کی زندگی میں کوسے تو ایسے جاہلاں سے آپ کا سامنا ہو گیا انہیں لچے لچے گالیاں دے را مارنے مارنے آرہا مار کا بدلہ مار نہیں گالی کا بدلہ گالی نہیں کنجھے کئی لوگاں پھونہ کرتی کان سے تو نکال لیتی اے کہتا اچھا بیان کرنی بھائی انہوں ہم نے دیو بھی نمبر ہمیں بھی بھلاتی بھائی تو ہلو پیپر کے رسیان چھوڑ تو کاری تی میرا نمبر جایی سے نمبر ملتا فونہ کرتی آرے ہوں بول رہا رہ ہار پیران بارم بول رہا رہ ہوں بھائی ماش سنتو ہوں سوال رہتھ پھول بھائی دلیل دیتوں جواب دیتوں سنتا نہیں گالیا مکنہ شروع کر السلام علیکم قطبول کٹ کر دال اللہ وچھا منا بول رہا ہے قرآن میں وَإِذَا قَاتَبَهُمُ الْجَاهِنُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہل تمہارے سامنے بھیڑ جائیں تمہارے بحث میں لگ جائیں گالی گلوچ کرنے لگیں تمہیں ان کے جواب میں گالی گلوچ کرو نو کو سلام کرو فونہ کٹ کر کو بلاک لیشت میں دال وہ بول رہا تاثیر ہے لیکن سمجھنے کی تاثیر اس کے اندر نہیں خالی بکنے کی تاثیر ہے کٹ کر تو بلاک دال اب تک سو نمبرہ سے زیادہ بلاک دال لے اگر کوئی سیکھنا چاہتا الحمدللہ سینہ نکال رکھ دال دل نکال رکھ دال آ بھئی تجھے کیا ہونا دلیلہ پوچ لیکن انسانیت سے بات کرنا میرے سامنے اگر بات کرنی اگر میرے سے بات کرنا چاہی لےو نمبر بات کرو ضرور بات کرتو لیکن انسانیت سے بات کرنا تمہارے گالی گلوچ کا جواب میں گالی سے تو ہرگز نہیں دے اگر میں برا بھلا بولو تمہارے میں میرے میں فرق کیا رہیں گا اسی لئے کسی کو میں برا بھلا نہیں بولتا میں اتا بولتا اللہ تجھے نیک ہدایت دے بھئی اور دیتا گالیا تجھے اگر مجھے گالی دینے سے ایسا کار کرapor کچا کار کر مجھے افسوس ہوتا بچارے ک chocolہ دیکھتا گیا یہ کالیا گ propriят کبتا کام تمہیں 저ысہ نمبریں بدل بدل بتل کریں گے پوچھنا تو پوچھو کئی گالیاں بھاک لکھ رہتی تومنا معلوم میں بھلٹا گالی داتا نہیں کہ تو پوچھنا تو پوچھو کئی سوالات جواب دے سے نہیں کرتے سوالات اللہ بولتا اے مومنوں اگر تمہارے ساتھ کوئی جاہل بھڑ جائے سا خالو سلامہ سلام کرو ان سے بحث نہ کرو ان کے گالی کا جواب گالی سے نہ دو پھر آل گیا اللہ بولتا والذین یبیتون لربیم سجدوں و قیامہ میرے مومن بندے وہ ہیں جو رات میں تحجد کی نماز پڑھتے ہیں و قیام اللہ علی کرتے ہیں تحجد پڑھنے والے مومنوں کی علامہ تحجد پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ایک دن معاز ابن جمل نبی کے وازو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتی ہیں معاز سے اللہ کے نبی فرماتی ہیں کہ اے معاز کچھ دعا کرنا چاہتے ہیں تو دعا کرو کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ معاز کو یہ ہونا کہتے ہیں دے اللہ معاز کیا ہو لے اے اللہ کے نبی جیسا دنیا میں میں تمہارے ساتھ ہوں جننت میں بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کیا بہترین سوال کرے ماشاء اللہ کیا بہترین سوال کرے لیکن ابھی مجھے وہاں تائیف کے پاس بڑی زمین اللہ قبول کو دلا دالو بڑے بڑے بلڈنگاں دلا دالو مجھے یتا سنہ دلا دالو ایسا نہیں پوچھے کیا پوچھے جس طرح دنیا میں تمہارے ساتھ میں ہوں جننت میں بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یہ میری طمان اللہ کی نبی کیا بھولے ماشاءاللہ کیا زبردست پوچھے جی تمہیں اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی تو اعنی بکسرتی سجود حد سے زیادہ سجدے کر کو میری مدد کرو بھولے اللہ کی نبی میری مدد کرو مطلب کیا اگر تم حد سے زیادہ تحجد کی نمازیں پڑھنا شروع کرو گے میں اللہ سے دعا کروں گا اے اللہ معاذ کو میرے ساتھ جنت میں رکھ اللہ تعالی میری دعا ضرور قبول کریں گا یہ ہے مطلب مومنوں کی علامت ہے تحجد کی پابندی کرنا یہ اللہ والوں کی عبادت ہے رات کی نفل نمازوں میں افضل نماز تحجد کی نماز دن کے نفل نمازوں میں افضل نماز اشراق کی نماز چاشت کی نماز عوابین کی نماز افضل نماز ہر کوئی بولتے ہیں پڑھتے نہیں وہی پڑھتا جسے اللہ توفیق دے وہی پڑھتا جسے اللہ محبت کرتا وہی پڑھ سکتا جو اللہ سے بے اپنا محبت کرتا اشراق کی نماز تحجد کی نماز اللہ ہم نہ توفیق دے عمل کرنے کی پھر اللہ کہتا ہے والذین اذا انفقو لم يصرفو ولم يخترو وکانا بین الزالک قواما میرے مومن بندے وہ ہیں جب بھی خرچہ کرتے ہیں درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں نہ حد سے زیادہ کنجوسی کرتے ہیں نہ حد سے زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں درمیان کا راستہ اپناتے ہیں اعتدال اعتدال والی زندگی اپناتے ہیں دیا تو ایسا لٹا تھا پورا دولت سمندر لٹایا سرکار لٹا کو خرچا کرتا فضول خرچی نہیں لٹایا تو گھر میں راشن خالی ہوا تو بھی لاتا ایک نمبر کا کنجوس گئے مہنش لات دیا آٹھ دین ہوا نہیں راشن وہ تو جلد تیل خالی کرتا اجی میں کیا بیٹ کو پیوں کیا جی ہوا جی خالی دو لٹا رچ نے جلائی تھے سو وہ کیسا خالی ہوا گی پھگے تلی بریانی بنائی وہ پوریان تلی ہوتا نہیں کیا تو ایسا کری میں لاتاش نہیں دیکھ میرے کیوں کرنا بولو جش تیل لاتو نا سنگ نا کھانا سنگ نا کھانا دالنا نہیں کڑی میں دال کو تلنا نہیں احسے کنجوسا راتی ایک نمبر کے اللہ کیا بلتا اے میرے بندو حد سے زیادہ بخیلی بھی نہ کرو حد سے زیادہ فضول خرچی بھی نہ کرو بلکہ درمیانی راستہ اپناو درمیانی راستے میں اعتدال والی زندگی گزارو فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائیں وَلَا تُبَزِّرُو تَبْزِیرَا اے میرے بندو اے میرے بندو فضول خرچی نہ کرو اِنَّ الْمَبَزِّرِينَ كَانُوا اخوان الشیعاتین فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائیان بولتا اللہ تعالی کنجوسی بھی نہیں کرنا باز آئیس سے کنجوس آ رہتی ہیں مجھے کسی بہن نے سوال کیا کرنول میں دو دن تین دن پہلے مولی صاحب میرا ایک مسئلہ بولو بہن کیا میرا مرض ایک نمبر کا بخیل پہی سے دیتا نہیں کھانے راشن کو لاتا بھی نہیں کیا بھی دیتا بھی نہیں میں کیا کرنا میرا گھر کیوں چلانا میں بھولیا اب تک کیوں چلا لیک جا رہی کب سے بخیل بلک سال سے بخیل کیوں چلا لیک جا رہی پہلے وہ بولوک ہے بعد میں میں بولتا ہوں انہوں بولی میرے مرد کے جو میں سے حلو معلوم نسر کا نوٹاں کار لے تو روٹیاں چل رہی چاکنا چل رہا گوش چل رہا اسے معلوم بھی ہوتا نہیں ایسا کار لے رہا چلا رہا میں بھولیا ہوں چلا لیک جا ما تو جو کر رہی کریکٹ کر رہی ہوں چلا لیک جا ما لیکن زیادہ نوٹا چھینے جانا کو کیتہ راشن کے واسطے ہونا واتت کار لےنا زیادہ چھینے جانا مولانا اجازت دیں گا تو جو بان جو بان خالی کرکو رکھیں گے کان تو ہرگز نہیں چھینا اللہ کی نبی کے پاس ایک عورت آئی سوال کری اے اللہ کی نبی میرا شوہر ایک نمبر کا بخیل ہے میں کیا کروں میرا جینہ کیسا چلوں اللہ کی نبی بولے تیرے ضرورت کے حد تک تو اس کے جوب سے پیسے چھین سکتی میں اس حدیث کے مطابقی جو اس بہن کو بولیا اگر کوئی شوہر اتب بخیل ہے اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے خرچے کما حقہو نہیں دیتا تو وہ عورت صرف گھر کے اخراجات نکلنے کے برابر اپنے شوہر سے پیسے لے سکتی جوب سے پیسے لے سکتی اب ایسی عورت کچھ چور بھی نہیں بول سکتے تمہیں وہ عورت شریعت کی نگاہ میں چور نہیں کہیں کو اللہ تمنا خوام بنائے مرد خوام ہے عورت کا کیسا خوام عورت جسم کے ضرورت کی چیز نہیں عورت کو جسم کی ضرورت پوری کر لیا بعد میں تروہ کر دالے ارے کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ تیرے اوپر رکھا اس کے نان و نفخے کی ذمہ داری تیرے اوپر رکھا اس کے عزت و عبرو کی حفاظت کی ذمہ داری تیرے اوپر رکھا نہیں عزت عبرو دیکھتا نہیں انہیں کان بیٹری کان جاری کس کے پھر کان بزار میں پھر اسے ہونا نہیں ایک رپا دیتا نہیں اس کا کیا بھی خرچہ برداشت کرتا نہیں جس اس کے جسم کے حد تک عورت ہونا استغفراللہ یہ ایک نمبر کا نالاک ایسا شوہر اللہ کے پاس تمہاری پکڑ ہوتی بہت خراب پکڑ ہوتی انشاءاللہ میں تاخراتوں میں ایک بیان میان بیوی کے حقوق کے تعلق سے بھی بیان کروں گا عورت کے کیا حقوق مردوں پر ہیں مردوں کے کیا حقوق عورت پر ہیں اور میان بیوی کیسے خوشگوار زندگی گزار سکتی کیسے اختلافات سے انہوں بس سکتی انشاءاللہ عورت کے اوپر مردوں کے حق ہیں مردوں کے اوپر عورت کے حق ہیں یہ میان بیوی کا رشتہ جسمانی تعلقات کا نہیں ہوتا دلوں کا رشتہ ہوتا درد کا رشتہ ہوتا ہمدردی کا رشتہ ہوتا ہر چیز کا رشتہ ہوتا دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ جتنی دنیا میں حلال چیزیں پیدا کیا ان تمام حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کو حلال چیزوں میں طلاق اللہ کو ناپسند لیکن اللہ اسے پیدا کریا کیوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی آدمی درمیان میں میاں بیوی کے ساتھ رہ نہیں سکتا تو لاش چیز طلاق کے ذریعے خلا کے ذریعے اپنی علاحت کی اختیار کر لیں یہ چیز لاشت اللہ کو بھی ناپسند دیئے میاں بیوی کا بچھڑنا اللہ کو بھی پسند نہیں پھر اللہ بولتا واللزین لا يدعونا معاللہ الہا آخر میرے مومن بندے وہ ہیں اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور ایسی جان کو نہیں مارتے جسے اللہ نے حرام کر دیا مگر حق کے ذریعے وَلَا يَظْنُونَ میرے مومن بندے وہ ہیں جو زنا بھی نہیں کرتے زنا کے خریب بھی نہیں جاتے اللہ مومنوں کی صفت بیان کر رہا اے میرے بندوں اگر تمہیں اس سے میرے عباد الرحمن بن جاؤ تو یقیناً تمہارے لئے کامیابی ہے یقیناً تمہارے لئے کامیابی ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْيَ خِرُوا عَلَيْهَا سُمَّوْا عُمْيَانَا جب ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کے سامنے سنائی جاتی ہیں یہ اندھے بہرے ہو کر ان آیتوں کے پاس سے نہیں گزرتے بلکہ غور سے میری آیتیں سنتے ہیں اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لَمْيَ خِرُوا عَلَيْهَا سُمَّوْا عُمْيَانَا اندھے بہرے ہو کر ہماری آیتوں سے نہیں گزرتے ہماری آیتیں سنتے ہیں تو دلوں میں عبرت جگاتے ہیں عبرت اور قرآن کے آیتوں کے مطابق حدیث کے مطابق اپنی زندگی دھالنے عمل کرنے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بندے اللہ بولتا جب بھی کوئی آیت ہمارے سامنے آتی تو آپ کو اس آیت کی ذمہ داری ڈھولا دی جاتی اس آیت کے ذمہ دار بن جاتی ہیں قرآن کی ایک آیت آپ سنیں ترجمہ سنیں تفسیر سنیں اب وہ آیت کو سمجھنا عمل کرنا دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری بن جاتی پھر اللہ کہتا ہے جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے میرے مومن بندے میرے مومن بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے واللہ زیرہ یقولونا میرے مومن بندے وہ ہیں رب نصرف عنا عذاب جہنم مجھ سے یہ دعائے کرتے ہیں اے ہمارے اللہ چمٹنے والے جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے انہا ساتھ مستقر رہو مخامہ رہنے کے حساب سے ٹھکانے کے حساب سے انتہائی بری جگہ ہے اللہ ہمیں جہنم سے بچا واللہزین یقولون میرے مومن بندے وہ ہیں جو ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعاتنا اے اللہ ہمارے بیوی ہمارے بچے ہمنا جو عطا کیا ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک بنا ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک بنا مومنوں کا متقیوں کا امام ہم کو بنا رہبر ہم کو بنا یہ ہمارے مومن بندوں کی صفات ہیں اگر ایسا کریں گے تو یہ لوگ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہیں اللہ عباد الرحمن کی صفات بیان کر رہا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوری شورا کی دو سو چودہ نمبر آیت میں وَعَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْأَخْرَبِينَ اے میرے نبی اپنے خریبی رشداروں کو ڈرائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا میں غار سور یہ ہجرت مدینہ کے وقت خیام کرنے والا غار غار ہرا نبوت ملنے والا غار جہاں اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا نبوت دی گئی غار ہرا میں ہیں جبرائیل آئے اقرع بسم ربک اللہذی خلق خلق الانسان من علق اقرع وربک الاکرم اللہذی علم بالقلم علم الانسان مالا میان سورہ اللہ کی پانچ آیت بتائے بولے میں کیسے پڑھوں میں پڑھنا ہی نہیں جانتا اقرع ما آنا بکھاری میں پڑھنا نہیں جانتا اقرع نبی کو بار بار سینے سے لگائے دبائے بولے اقرع پڑھو ما آنا بکھاری میں پڑھنا نہیں جانتا پھر سینے سے دبائے بولے پڑھو تیسری بار نبی کو پڑھنا آ گیا اللہ سینے میں علم جگہ دیا نبی پڑھنے لگ گئے اس کے بعد بولے اللہ آپ کو نبی بنایا ہے نبوت عطا کرتا ہے اب آپ کی ذمہ داری پوری دنیا کو پوری دنیا کو توحید بتانا آپ کی ذمہ داری جب غار سے بہر آئے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھے نبی غار میں تو ایک انسان کی شکل میں چھوٹے تھے جیسے ہی بہر آئے اصلی شکل میں دیکھے زمین پر پیر آسمان میں سر چھے سو ان کے پر جو مشرق و مغرب کے افق کو بھر دیں اور گھر کو آئے گھاب رہے ہوکو ڈرتے ڈرتے بولے زمی لونی زمی لونی ختیجہ میرے اوپر چادر اڑا دو مجھے ایسا لگ رہا ہے گویا آپ میری روخ حفظ ہو جائے گی دھر گئے نبی اتنے بڑے فرشتے کو زندگی میں پہلی بار دیکھے دھر گئے نبوت کا بوجھ مجھے ایسے لگتا ہے میں حلاق ہو جاؤں گا میرے نبی آپ کو اللہ ضائع نہیں کریں گا کیسے حلاق ہوں گے آپ آپ تو یتیموں کی مدد کرنے والے بیواؤں کی مدد کرنے والے مسافروں کا بوجھ اٹھانے والے ہر کسی کی مدد کرنے والے اللہ آپ کو ضائع نہیں کیا ہوا ایسے ایسے ہوا چلو تمہاری تسلیق ہمارے خالہ ذات بھئی ورخہ بن نوفل اہل کتاب کے عالم ان کے پاس بزرگ عالم بلالے کا ہے جائے اسے ہی نبی پوری قیفیت بولے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو ابراہیم عساق یعقوب اسماعیل یوسف اور موسی عیسی شعیب ایسے نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا وہ پوریشتہ تمہارے پاس آیا ہے درنے کی ضرورت نے اللہ نبوت آپ کو عطا کیا آپ کو نبی بنایا درنے کی ضرورت ہمت سے رو یہ خوم تمہیں اتتہ ستائیں گی اتتہ ماریں گی گاؤں سے تک نکال دالیں گی اگر میں زندہ رہا تو میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گا بولے ورخہ بن نوفل گئے چادر وڑ کو ڈرتے ڈرتے سو گئے اللہ کے نمی اللہ کہتا یا ایوہ المزمل خون فانزر یا ایوہ المدسر خون فانزر اے چادر وڑ کے سونے والے چل اٹھ کر کھڑے ہو درانے والا بن جا لوگوں کو سمجھانے والا بن جا کیسا سمجھانے یا ایت اتتری وانزر عشیرہ تک الاخربین اے میرے نبی سب سے پہلے اپنے خریبی رشیداروں کو توحید کے بارے میں ڈرائیے سمجھائیے جب یہ آیت اتری بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر کی روایت لَمَّا نَزَلَتْ هَازِهِ الْآَيَةِ جب یہ آیت اتری وَانزِرَ عشیرہ تک الاخربین سورہ شورہ دو سو چودہ نمبر آیت جب یہ آیت اتری اللہ کے نبی کوہ صفا پر چڑ گئے لوگوں کو پکارنے لگے ہائے آج کی صبح عرب زمانے میں جب صبح صبح کوئی اونچی پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ جملہ بولتا ہائے آج کی صبح لوگ تعجب سے پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے کیا ہو گیا کیا ہو گیا کونسی خبر ہو گئی نبی سمجھاتے ہیں بلاتے ہیں سب کو ادھر آؤ اے میرے خبیلے کے لوگو اے میرے خاندان کے لوگو اے میرے مکہ کے لوگو اے سرداران مکہ یا بنی حاشم یا بنی عبد المتلیب یا بنی خورائش سب کو بلاتے ہیں بولتے ہیں میں آج تک سچ بولیا جھوڑ بولیا نہیں سچے آج بھی سچ بول دوں ایک اللہ ہے میں نبی ہوں اللہ کا اخرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کی نبی درائے درائے توحید کے بارے میں سمجھائے اور بولے تمہاری جانوں کو جہنم سے چھوڑانے کی فگر کر لو میں ہی تمہارے کام نہیں آتا آج ہماری ذمہ داری بنتی ہم بھی اپنے خریبی رشداروں کو توحید کے بارے میں سمجھائیں ہمارے اڑوس پڑوسوں کو توحید کے بارے میں سمجھائیں ہماری گلی محلے والوں کو توحید کے بارے میں سمجھائیں ارے دین کے دائی ہیں جی آپ دین کے دائی ہیں آپ دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں دین کے دائی ہیں آپ پیغام اللہ کا پہنچانا آپ کی ذمہ داری لوگوں کی شرارتوں سے بچانا اللہ کی ذمہ داری آپ لوگوں سے مت ڈرو جو اللہ سے ڈرتا ساری دنیا اس سے ڈرتی جو لوگوں سے ڈرتا انہیں ہرگز ہرگز کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا اگر ایک سچے دائی بننا چاہتی اللہ سے ڈرو تین چیزیں اللہ کی اختیار میں ہیں یہ بات یاد رکھو تین چیزیں اللہ کی اختیار میں نمبر ایک تمہاری زندگی تمہاری موت اللہ کے ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلہ کے دھمکیاں دیتی تم نہ مار دالتوں کتر دالتوں بھار دالتوں چیر دالتوں ہرے کون کیا بھی نہیں کر سکتا تمہارا بال بھنگا نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہیں چاہتا تمہاری زندگی تمہاری موت اللہ کے اختیار میں نمبر ایک نمبر دو تمہاری روزی تمہاری روٹی اللہ کے اختیار میں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں اللہ کے دین کی دعوت کرنے میں نکو ڈرو ہرگز مت گھمرو کوئی تمہاری روزی چھین سکتا نہیں کوئی تمہاری روٹی بند کر سکتا نہیں کیوں تمہاری روزی تمہاری روٹی اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے اختیان نمبر دو نمبر تین دنیا کیتہ بھی دران دے دنیا کیتہ بھی دھمکیاں دے دے مت گھبرو تمہاری عزت تمہاری زلط اللہ کے اختیار میں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں گھبرانی کی ضرورت نہیں تمہیں گام کرو دعوتی کام کرو اے انہوں کیا کی بول رہے تھے انہوں کیا کیا سازشان کر رہے ہیں جب تک اللہ نہیں چاہتا تمنا کون زلیل نہیں کر سکتا اللہ ہے تمنا عزت دینے والا اللہ کے ہاتھ میں عزت اللہ کے ہاتھ میں زلت جس آدمی کو یہ تین فارمولے سمجھ میں آ جاتی میری زندگی میری موت اللہ کے ہاتھ میں میری روزی میری روٹی اللہ کے ہاتھ میں میری عزت میری زلت اللہ کے ہاتھ میں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا وہ شخص صرف اللہ پہ توقل کرتا اللہ کے بھروسے دین کا کام کرتا انشاءاللہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ